اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں نا یہ ہمارے ہونے ہی اپنے چاہیے اب جو فیس بک ہے گوگل ہے یوٹیوب ہے یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں یہ وہ جس طرح جولین اصانج نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ فیس بک اور گوگل ہیں کہ فیس بک اور گوگل ہیں جو آپ کے اوپر ہر وقت نظر رکھتے ہیں گوگل کو بتا ہے آپ کس وقت کہاں جا رہے ہیں آپ نے کہاں سے کیا آرڈر کیا ہے آپ کو کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے ایون آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کسی خاص ورڈ کو ورڈ کو آپس میں ڈسکس کریں اور آپ کا فون اس کے اندر گوگل یا کوئی ڈوائس نہ بھی کھلی ہو کوئی ایپ گوگل سے ریلیٹڈ نہ بھی کھلی ہو اور کوئی مایک یوز نہ ہو رہا ہو پھر بھی آپ فون اٹھائیں اور اس کے کوئی اور ایپ کھول لیں فیس بک پہ چلے جائیں آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایڈ سرف کرے گا یا کوئی ویڈیو جب آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو سرف کرے گی میں ایک دوست کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ مکنزی ایک کمپنی ہے اس کے اندر جوب کرتا رہا ہے تو وہ دو تین دفعہ ہم نے یہ ورڈ یوز کیا تو اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا میں نے جو ہی فون اپنا اٹھایا تو وہ اسی کمپنی کا فیس بک مسنجر کے اوپر مجھے ایڈ آیا ہوا تھا تو مہران رہ گیا کہ یہ تو ایڈ مجھے کبھی بھی نہیں آیا یہ کیوں آیا تو پھر میں نے ریالائز کیا کہ حالانکہ میرا فیس بک بھی نہیں کھلا ہوا تھا مسنجر بھی نہیں کھلا ہوا تھا کوئی چیز نہیں کھلی ہوئی تھی فون کے اوپر البتہ فون پاس پڑھا ہوا تھا اس کی سکرین آف تھی میرا مائیک کنٹینوئس مجھے سپائے کر رہا تھا اسی طرح جو جو کیمراز ہیں وہ بھی پوسیبلی آپ کو سپائے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو دیکھیں جیسے ہمیں ڈسکس بھی کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ جو کیپٹلزم کا دور ہے یہ دجال کا سیکنڈ ڈے ہے تو اور دجال کا کیا ہے کہ وہ اس کے اندر نعوذ باللہ اس کو یعنی وہ ایسی ڈھیل اللہ تعالی نے دی ہوگی کہ وہ ٹرکس دکھا کر لوگوں کو کنونس کر سکے گا کہ نعوذ باللہ وہی خدا ہے تو یہ تو اللہ تعالی کی شان ہے نا کہ وہ آپ کو جہاں چاہے جیسے چاہے دیکھ سکتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے آپ کو کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے آپ کو اس سے related چیزیں اللہ تعالی آپ کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ سم یہ تو خدای کا دعویٰ کر رہے ہے آج کی ٹکنالوجی کہ آپ کو ہر وقت سپائے کر رہا ہے آپ کو اس سے ریلیڈ چیزیں پریزنٹ کر رہا ہے آپ کی جیب سے جب چاہیں وہ ایڈز کے ذریعے سے مورڈن کرنسی کے ذریعے سے آپ کے پیسے نکلوا سکتا ہے تو یہ تو سسٹمز ہیں ہی بنے ہی اس لیے اب آپ یہ سوچیں کہ آپ ان کے اوپر حق اور سچ کی بات کریں تو یہی تو دجالیت ہے کہ انہوں نے آپ کو وہ اس طرح سے مطلب آپ کو ٹرائپ کرنا ہے کہ آپ فر ایکزمپل کوئی بندہ یوٹیوب کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے ریونیو کے لیے اور یا گوگل سے یا کوئی آن لائن سرویسز سے وہ ریونیو لے رہا ہے اب وہ کوئی بات کرے گا تو وہ اسی کانٹیکسٹ میں کرے گا جس سے یوٹیوب پر ویڈیو وائرل ہو چاہے اس کے لیے آج کل آپ کو پتا ہے سلیبرٹی ملاز ہمارے جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کے پر کیچڑ اچھال کے اپنے کانٹینٹ کو وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ نعوذ باللہ اس جھوٹے خدا کو خوش کرنے کے لیے اس کے کانٹیکسٹ میں آپ دین بھی سکھا رہے ہیں تو حق بات تو گئی نا اب آپ جب بولنے لگیں گے تو آپ کو ہوگا کہ جی کوئی بات حقی کر دی اسرائیل کے خلاف کر دی تو انٹی سیمیٹیزم کا آپ کے اوپر لیبل لگ جائے گا آپ کا چینل بند ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو بین ہو سکتی ہے آپ کو یوٹیوب کی طرف سے سٹرائک مل سکتی ہے فیس بک کا پیج سسپنڈ ہو سکتا ہے تو آپ تو نعوذ باللہ اس جھوٹے خدا کیا کے سبمیٹ کر چکے ہیں تو یہ آج ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور اس میں اصل راہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا سوشل میڈیا ہونا چاہیے فیس بک کا الٹرنیٹیو ہمارا اپنا سوشل میڈیا پلیٹفارم ہونا چاہیے اور جب یوٹیوب ہماری بانت تھی تو وہ ایری گوڑ پرسن فرم سرگودہ اور فیصلہ باد اس سائٹ سے سنٹرل پنجاب سے وہ لڑکا کیا نام اس کا اس کا نام میرے زین سے نکل رہا ہے اس نے تیون ڈاٹ پی کے لانچ کی اور وہ ایک ٹائم تک جب تک یوٹیوب دوبارہ بہال نہ ہوئی وہ بہت اچھا پرفارم کرتی رہی ہے اور ون اف دا ویڈیو سٹریمنگ سائٹس تھی وہ تو ہمارے اندر کیا پاکستان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے ٹیکنالوجی کی ایکسس موجود ہے تمام ریسورسز ہیں تو جس طرح چائنہ میں ہے کہ وہاں کا جو گوگل وہاں پہ نہیں چلتا یوٹیوب بہاں نہیں چلتی فیس بک بہاں نہیں چلتی وہاں پہ ان کے اپنی یہ ساری پلیٹفارمز ہیں اور دیئر سرونگ مور دین اناف کہ کیا چائنہ ترقی نہیں کر رہا کیا چائنہ انفرمیشن میں پیچھے رہ گیا پلیٹفارمز جو ہیں وہ بہت اچھی طرح پرفارم کرتے ہیں اور ان کے لوگ ان کے اوپر دیپنڈنٹ ہیں تو یہاں پہ جب آپ حق بات کریں گے اس طرح سے ان کے پلیٹفارمز کے اوپر تو جو ہیں غیر مسلموں کے تو ظاہر ہے پھر وہ بین بھی کر سکتے ہیں اور یہی معاملہ دکٹر اسرار احمد کے چینل کا بھی ہوا ہے کہ دکٹر اسرار احمد تو حق بات کرنے والے تھے کل کر بولنے والے تھے اور انہوں نے جب وہ ویڈیوز ریکارڈ کروائیں تو وہ تو یوٹیوب کا دور نہیں تھا وہ تو جو ٹیپ کیسٹس ہوتی تھی وی سی آر کی ان کے اوپر انہوں نے ریکارڈنگ کا کام سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد وہ سیڈیز کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوتی رہی پھر اب وہ والا کانٹینٹ جو ہے اس کو ان کی جو افیشل آرکائیوز ہیں وہاں سے نکال کر یوٹیوب کے اوپر پبلش کیا جا رہا ہے تو اب اس کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑی کھلکے باتیں کی ہوئی ہیں حق باتیں کی ہوئی ہیں اور تو یہ آوویس ہے کہ وہ غیر مسلموں نے جو باتیں ان کے خلاف ہیں ان کو پھر بلوک ہی کرنا تھا تو اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بار بار منتے ترلے ان کے کرتے رہیں اس کا سلوشن شورٹ ٹرم تو ہے ٹھیک آپ اپیل کریں اور اپنا پی ٹی اے کو بھی چاہیے کہ اس کے پر فورس کریں کہ ایک افیشلی گورنمنٹ لیول پہ نیشنل لیول پہ ریکنگنائزڈ جو سکولر ہیں ان کے کانٹینٹ کو نہیں بلوک ہونا چاہیے لیکن لانگ ٹرم کی بھی ساتھ پلاننگ کریں اور ہمارے اپنے یہ پلیٹ فارم ہونے چاہیے اور آگے جا کے ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی کیونکہ آگے ورلڈ وار تھری اور غزوہ ہند اور یہ والے معاملات ہونے والے ہیں تو ہمارے تو پھر ہمیں پھر اس وقت نقصان ہوگا پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اب ہمارے پلیٹ فارم بھی اپنے نہیں ہے نئے سیرے سے سٹارٹ کرنے پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی سے تیاری شروع کریں تاکہ آپ کی انٹرنل نیڈ جو ہے آپ کے اپنے پلیٹ فارم سے فلفل ہو رہی ہو